اسلام علیکم دوستو میرے نام شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں آرش ٹی وی دوستو جیل سے زیادہ خطرناک رہنے کے لیے جگہ باہر کی دنیا ہے صبح و شام کے خبروں پر اگر آپ ایک نظر ڈالیں تو یہ نظر کسی کو بھی قائل کر سکتی ہے کہ دنیا رہنے کے لیے ایک خطرناک جگہ ہے بلا شبہ ہر انسان کسی دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں نہیں رہتا لیکن بہت سارے لوگ نہ صرف اس کی مضبوری محسوس کرتے ہیں بلکہ اسے اپنی مرضی سے قبول بھی کرتے ہیں جیلہ کو اسی طرح کے انسانوں کے لیے بنایا گیا ہے اگرچہ کسی بھی مجرمانہ انصاف کی امید ایک مجرم کی اصلاح کرتی ہے لیکن اکثر جیل کے معاملات کو نارمہ رکھنے کے لیے تشدد کا سہارا بھی لیا جاتا ہے آج ہم ایسی پانس جیلوں کا ذکر کریں گے جہاں قیدی روزانہ اپنی صحت اور بقاہ کے لیے لڑتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارے شاہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں نمبر پانس پہ آتی ہے لسانٹے پریزن یہ جیل پیریس فرانس میں موجود ہے یہ جیل ایسی خوفناک ہے کہ بہت سے قیدیوں نے یہاں اپنی جان لے لی انیس سو نینانوے میں ایک سو انتیس قیدیوں کی خودکشی ہوئی جیل میں تشدد اتنا شدید ہے کہ قیدی صرف چار گھنٹے ہی باہر رہتے ہیں یہاں طاقتور قیدی کمزور قیدیوں کو جنسی زیادتی کا نشانہ بھی بناتے ہیں کمزور قیدیوں کے حالات کافی خراب ہیں نمبر فور دیا باکر پریزن ترکی کی دیا باکر جیل کے حالات بدنامے زمانہ غیر انسانی ہیں جیل کے ماضی کے سیاہ دبوں میں سے ایک سیاہ دبہ تو عمر بھر کے سزاؤں کے لیے نابالک بچوں کو قیل کرنا ہے جیل کی پور تشدد نوعیت قیدیوں کے مقابلے میں جیل کے محافظوں اور پولیس کی طرف سے زیادہ دکھائی دیتی ہے انیس سو چھینوے میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جہاں محافظوں اور پولیس نے قیدیوں کو مارا پیٹا جس کے انتیجے میں داس قیدی حلاق اور تئیس زخمی ہوئے نمبر تری لا سبانیٹا جیل یہ جیل وینیزویلا جنوبی امریکہ میں واقع ہے جیل کی سہولیات پندرہ ہزار قیدیوں کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں لیکن حقیقت میں یہاں پچیس ہزار سے زائد قیدی موجود ہیں یہ جیل بہت ہی عجیب ہے یہاں تقریباً ایک سو پچاس قیدیوں کے لیے صرف ایک گارڈ کی سہولت موجود ہے یہ جیل اپنے پر تشہدد واقعات کی وجہ سے مشہور ہے انیس سو چھانمے میں ایک بھیانک لڑائی کے نتیجے میں ایک سو آٹھ قیدی حلاق ہوئے انیس سو پچانمے میں جیل میں تشہدد کی وجہ سے ایک سو چھانمے قیدی حلاق اور چھے سو چوبیس قیدی زخمی ہوئے نمبر ٹو ٹیڈمر پریزن شام میں یہ ایک فوجی جیل ہے ایک قیدی کے لیے دنیا میں وقت گزارنے کے لیے ایک انتہائی جابرنہ جیل کے طور پر جانا جاتا ہے ایک تحقیق میں یہ ثابت ہوا اس کا ہر پہلو اپنے بشنوں کو غیر انسانی بنانے کے لیے بنایا گیا تھا جیل کی طریقہ سب سے بڑا واقعہ جون انیس سو اسی میں پیش آیا صدر حافظ الاسد اخوان المسلمون کے حملے میں اپنی جان سے تو باز گئے لیکن اس کے بعد اس نے فوجیوں کو حکم دیا کہ وہ حملے کے جواب میں ہر قیدی پر نظر جمعی رکھ تادمور جیل کو دو ہزار ایک میں بند کر دیا گیا تھا لیکن دو ہزار گیرہ میں اسے دوبارہ کھولا گیا لیکن آج بھی اس کی وحشر کسی قدر کم نہیں ہے نمبر ون تیرن ڈیرو برازیل جنوبی امریکہ میں یہ جیل دنیا کی سب سے پچھ حدد اور محلق جیل ہے انیس سو بارمے میں اس جیل میں قیدیوں کا قتل عام ہوا ایک سو دو قیدیوں کو گولی مار کر حلاق کر دیا گیا جیل کو خوفناک صحت کے مسائل کا سامنا بھی ہے یہاں جنسی تشہدد جنسی زیادتی کے واقعات ایک عام چیز ہیں تقریباً پانچ میں سے ہر ایک قیدی کو ایڈز کا مسئلہ ہے امید کہتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں اس طرح کے اگلی کسی انفارمیٹیو ویڈیو میں تب تک اپنا بہت طرح خیار رکھئے گا اللہ حافظ